اسلام علیکم دوستوں دوستوں کیسے ہیں آپ دوستوں میری طرف سے آپ تمام دوستوں کو سبسکرائبر کو لائک کرنے والوں کو اور شیئر کرنے والوں کو اسلام علیکم انڈید مبارک ٹھیک ہے دوستوں دوستوں تقریباً پچیس رمضان یا چھبیس رمضان کو میرے چینل پر کمیونٹی گائیڈ لائن کی سٹرائک آگئی تھی جس کی وجہ سے میرا چینل ایک ہفتے کے لیے یوٹیوب کی طرف سے بلوک کر دیا گیا تھا نہ ہی میں کچھ ویڈیو اس میں اپلوڈ کر پا رہا تھا نہ ہی کوئی چیز اس میں پوسٹ کر پا رہا تھا ٹھیک ہے دوستوں ایسا یوں ہوا کہ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں ٹھیک ہے نا تو بہرحال غلطی ہے چلو اس غلطی کی سبس دنیا میں ہی مل گئی اچھا ہوا کوئی اس کا آخرت سے لینا دینا نہیں ہے یہ بھی ایک اچھی بات ہے ٹھیک ہے دنیا کی غلطی تھی دنیا میں ایک ہفتے کی یوٹیوب نے ہم پر پنشمنٹ لگا کر اس کو کلیر کر دیا اچھا تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے ایک بزرگ ہیں غالباً ان کا نام ہے عبدالقادر بلوچ تو یہ بزرگ اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی بیچ کر اپنی بکریاں بیچ کر پیسے جمع کر کر یہ عمرے پر گئے تھے اور عرب میڈیا میں مختلف طرح کی جو ہے نا ان کے خلاف یا ان کے فیور میں باتیں شروع ہو گئیں اور لوگوں نے کچھ اس کے اندر ناپسندیدہ باتیں بھی کریں ناپسندیدہ باتیں کچھ اس طرح کی کریں کہ صحابہ اکرام جیسا ہولیا صحابہ اکرام جیسا ان کا لباس دیکھیں کسی نے صحابہ اکرام علیہم الرحمان العجمائین کو دیکھا تو نہیں ہے نا تو کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام ایسا ہی لباس پہنتے تھے یا صحابہ اکرام ایسے ہی تھے تو اس طرح کی باتوں سے بچنا بہتر ہے پریز کرنا بہتر ہے اس کے بعد ایسا ہوا کہ ہمارے پاکستانی سوشل میڈیا بھی کیوں پیچھے رہتا تو آپ کو تو پتا ہے اپنے ہاں تو بھیڑ چالے جہاں ایک بھیڑ موڑی اور پورا کا پورا ریوڑ وہیں موڑ گیا تو ہمارے گھر میں بھی اس طرح کی باتیں رمضان میں شروع ہوں یہ ویڈیو میں ایک ہفتے پہلے بناتا میں نے بتایا نا ایک ہفتے تک مجھے یوٹیوب نے بلوک کیا ہوا تھا تو کل یہ بلوکنگ میری ختم ہوئی یہ ایک ہفتہ میرا کل پورا ہوا ہے عید کے تیسرے دن تو میں نے اپنی فیملی میں بھی یہ بات جب ہوئی میں نے کہا کہ آپ تین دن دیتے ہیں تین دن میں یہ ساری ہے یہ بلوکنگ کونے کہاں رہتے ہیں سارا معاملہ کلیر ہو جائے گا کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ ذرہ برابر ہمیں بہت ذرہ کا بھی یہ کہلو تو آپ کے ستائیسوہ حصہ تیسوہ حصہ یا چھبیسوہ حصہ ہمیں تھوڑی بہت دین کے سمجھ بوجھے دیندار لوگوں میں اچھے لوگوں میں تھوڑا سا ہمارا بھی معمولی سا آٹے میں نمک سے بھی کم برابر ہمارا وقت گزرا ہے میں نے کہا آپ تین سے چار دن دیں سارے صورتحال واضح ہو جائے گی ہم دو ہزار تیس میں جی رہے ہیں ایک کسویں صدی میں جی رہے ہیں یہ بلوکنے کہاں سے آئے سب پتہ چل جائے گا میں نے کہا تھا یا تو یہ بزرگ اغوانستان کے ہیں یا پاکستان کے ہیں اپنی فیملی میں میں نے یہ بات پہلے ہی کر دی تھی کیونکہ تھوڑے بہت ہم نے بھی مدنی کافلے کر رہے ہیں اللہ کی رحمت سے ہمیں بھی آئیڈیا ہے کہ اس طرح کے لوگ کہاں رہتے ہیں تو اب کیا ہوا بھائی یہ بزرگ پاکستانی نکلے پھر ساری صورتحال واضح ہو گئی تو ویڈیو صرف میں اس وجہ سے بنا رہا ہوں کہ کسی کی بھی لباس کو دیکھ کر کسی کی شکل و صورت کو دیکھ کر کسی کے کردار کو دیکھ کر آپ جوئے نا اس کو صحابہ کرام سے پلیز مت ملائیں اور وہ بہت عالی مقام رکھتے ہیں صحابہ کرام علیہ مردوان یا آپ اپنی قیاس آرائیاں نہ کریں کہ یہ شخص کون ہے ایسا ہے ویسا ہے بہرالب صورتحال کھل کے سامنے آگئے یہ بزرگ کون ہیں کہا رہتے ہیں اور ان کے کیا معاملات ہیں کس طرح سے یہ گئے تھے اور کس طرح سے واپس آئیں بہرال دوستو یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں میں صرف یہ کہنے کے لئے آیا ہوں کہ کسی بھی بزرگ کو کسی بھی آپ اپنے بھلے ہی آپ کے کتنی عزیز وہ جان پہچان والے ہو آپ پلیز 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 صحابہ کرام سے کسی کا مقابلہ نہ کروایا کریں ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اپنا خیال رکھیں اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو اور جس طرح وہ بودل عمرے پر گئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی عمرہ کرنے کی رمضان میں عمرہ کرنے کی اور حج آرہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی رمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا خیال رکھیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا السلام علیکم